الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وَلَى مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری اس روحانی تربیت نشست کا عنوان ہے نماز میں خشو اور خضو کیسے پیدا کیا جائے آج کل کے حالات اور مسائل معاملات جو چل رہے ہیں آپ سب کے مشاہدے میں ہیں کہ انسان فرسٹیشن ذہنی دباؤ فریشانی گھبراہت بے چینی بے قراری یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا شکار ہے ذہن پر اتنے خیالات کا حجوم ہوتا ہے اور اتنی پریشانیاں اتنی مسائل اتنی سوچ ہوتی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس نے دو پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں بعض اوقات ایک کے لیے جب وہ کھڑا ہوتا ہے ایک رکعت ادا کرتا ہے اب وہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے دو پڑھی ہیں یا ایک ہی پڑھی ہیں یا دو اگر ادا کر لیں تو خیال آتا ہے کہ شاید میں نے تین کر لیں اور اگر چار پوری ادا کر چکا تو پھر سوچتا ہے کہ شاید ایک باقی ہے یہ ایک عام مشاہدے کی چیز ہے اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر انسان کا فارغن بال نہ ہونا پرسکون نہ ہونا ذہنی دباؤ فرسٹیشن پریشانیاں ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے فکرات اس کے لیے ہم چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز میں خشو اور خضو پیدا ہو جائے گا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہیں جو بزرگان دین اور اولیاء کاملین کا طریقہ ہے جب وہ رفعہ حاجت کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو یا نہ ہو فوراں وضو کر لیا عام طور پر دیکھا گیا نا کہ جیسے اضان ہوئی تو لوگ وضو کے لیے جھا رہے ہیں فوراں وضو کے لیے بھاگتے ہیں اور کہیں پانی ہے کہیں نہیں ہے کہیں لائن لگی ہوئی ہے بزرگان دین کا بہترین طریقہ وہ کہتے ہیں ہمیشہ باوضو رہو جب آپ رفعہ حاجت سے فارغ ہوں فوراں وضو کر لیا اس میں کیا ہوگا اس کے کئی فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو اگر اتنا وقت ہے کہ آپ تازہ وضو کر سکتے ہیں تو آپ تازہ وضو کر لیں ورلہ آپ کا وضو ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں کہیں لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں کہیں پانی کی ضرورت نہیں وضو ہے آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں ایک وضو سے آپ کہیں نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر اتنا وقت محصر آ جائیں تو آپ تازہ وضو کر لیں ایک فائدہ تو یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مدرگانہ دین نے فرمایا کہ جو شخص باوضو رہتا ہے اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہو جائے اور جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو آمانوں افعالوں کردار بھی پاکیزہ ہو جائے گا تیسری چیز یہ ہے کہ جو مسلسل باوضو رہتا ہے تو اس پر بہت سی ایسی چیزیں منکشف ہوتی ہیں کہ جو دوسروں پر نہیں ہوتے اور بھی زمان میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو پہلی چیز سب سے جو ہے جو نماز میں خشو اور خضو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں دوسری چیز کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو بعض وزرگار دین نے علماء نے یہ طریقہ بھی بتایا کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس کے ترجمے پر غور کرتے رہیں مثلا سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے الرحمن الرحیم جو رحمان ہے رحیم ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہیں مالک یوم الدین جو مالک ہے روز جزا کا ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان کے راستے پر جن پر تُو نے اپنا انعام کی غیر المغضوبِ علیہم ولدالین نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تُو نے غضب نہ دل گئے لہنی جب آپ یہ ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو خود بخود خشو اور خضو آپ کے اندر پیدا ہوگا اسی طرح دیگر صورتیں ہیں بہرحال ہو سکتا ہے کہ عام لوگ یہ نہ کر سکیں ظاہر ہے ہر ایک کو ترجمہ یاد نہیں ہوتا تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف خشیتِ الٰہی جسے کہتے ہیں وہ اپنے دل میں رکھ کر پھر نماز پڑھیں مدرکان الدین نے فرمایا کہ جب آپ نے تقبیرِ تحریمہ کہہ کر نیت باندھی تو ماں سواء اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کو پسے پوئی ڈال دی اب آپ دنیا میں نہیں ہیں دنیا سے نکل گئے اور اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اس کی تمہید اس کی تقدیس اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں اس کی حیبت و جلال اپنے اوپر تعریف کرتے ہوئے کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے میرے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں بلایا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیے یہ کتنا بڑا اس کا کرم ہے کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جس دن تمہارے فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن پر رویا کرو کہ آج رب نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے اپنے گھر میں بلایا کتنی بڑی محلومی مجھے ہوئی آج میں اس کے گھر میں نہیں جا سکا آج میں اس کے دربار میں حاضری نہیں جا سکا یہ کیفیت اگر مسلمان کی ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ دنیا اور آخرت دونوں سور جائے چوتھی چیز عبادات کا احتمام کرنا اور سب میں جو عبادات ہیں اب ضرور عبادت نماز اب دیکھیں نماز کے لیے وضو ضروری ہے نماز کے لیے صاف سترہ پاکیزہ لباس ضروری ہے نماز کے لیے ٹوپی بھی ضروری ہے اب بعض حضرات توجہ نہیں کرتے مثلا جیسا لباس پہنا ہے ویسے ہی پہنے کھڑے ہو گئے ان کو پتہ نہیں لباس میں کہاں پر کوئی دھبے لگے ہیں کہیں سے ناپاک ہے یا جیسا بھی ہے بس کھڑے ہو کر نیت بالنی اور ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بوجھ وہ اتار رہے ہیں مثلا جمعہ کے دن آپ دیکھیں کہ حدیث شریف کے مطابق جو پہلی ساتھ میں آیا وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی دوسری ساتھ میں آیا تو گائیں کی تیسری ساتھ میں آیا تو ایک بھیڑے کی اس طرح یہ مختلف ساتھیں ہیں اور ان کی فضیلتیں ہیں اسی طرح پہلی سف کی فضیلت حدیث شریف کی مطابق کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی سف کی فضیلت کیا ہے تو تم لوگ قرآن دازی کرو کہ ہم پہلی سف میں کھڑے یہاں تو کیفیت ہی ہے کہ یعنی جب دیکھا کہ خدبے کی اضان شروع ہوئی اس کے بعد آئے مسجد میں دیکھا جگہ نہیں ہے کھڑے ہو کر خدبہ سنا یا مسجد کے دروازے پر سنا وہیں تھوڑی سی جگہ ملی جب لوگ آگے بڑے سفے بنی جگہ ملی وہیں نماز ادا کیا اور سیدھے بھاگے باتے ہیں نہ ٹوپی کی پتہ ہے نہ ان کو اپنے لباس کی پتہ ہے نہ ان کو کوئی سنتیں پڑھنے کا خیال ہے نہ پہلے کی سنتیں نہ بات کی سنتیں نہ موقع دا نہ غیر موقع دا کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے بس دو فرض ادا کیے ماز اللہ جیسے کہ بوجھو تازے اب فوراں بھاگے حالکہ عبادت کا احتمام ہونا چاہیے جمعہ کا احتمام ہونا چاہیے جمعہ کے دن قصل کرنا سنت ہے صاف سترہ لباس پہننا سنت ہے خوشبو لگانا سنت ہے احتمام کرنا یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں تو جس طرح جمعہ کا احتمام اسی طرح عام نمازوں کا بھی احتمام آپ دیکھیں کہ جو شخص نمازی ہوگا اس کا لباس یقینا پاک ہوگا اس کو پتا ہے کہ مجھے نماز پڑھ نہیں اب بعض لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں ہم نے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑی لباس ساس نہیں ہے گندہ ہے چھیٹے آگئی ہیں فرہ جگہ یہ ہو گیا اب بعض کہتے ہیں ہم تو کام ہی ایسا کرتے ہیں کہ لباس پاک نہیں رہ سکتا تو بھئے آپ نماز کے لیے ایک الگ جوڑا بنا لیں نماز کا وقت آیا آپ وہ حضور کریں وہ پہن کر نماز ادا کر لیں پھر وہی لباس پہن لیں اگر کوئی ایسا کام ہے آپ کا کہ جس میں چھیٹے اڑتی ہیں بہت ساری چیزیں ہونے چاہیے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر انسان نماز پڑھنے والا ہو تو سب کچھ کر سکتا عبادات کا احتمام کر سکتا تو آپ نماز کا جتنا احتمام کریں گے اتنا زیادہ خشو اور خضو پیدا ہو دیکھیں عبادت زوخ کے ساتھ کریے عبادت شوخ کے ساتھ کیجئے عبادت کو ماذا اللہ نماز کو اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ سمجھیں بلکہ خشو اور خضو کے ساتھ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم سمجھیں گے کہ آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں آج رب نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے آج وہ ہمیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہے اور یقیناً جب اس کے گھر میں جائیں گے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا بلکہ اس کا کرم تو یہ ہے کہ اس کے گھر میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ دے دیتا ہے یعنی ابھی آپ نے نماز کا ارادہ کیا اور مسجد کی جانب چلے ہر ہر قدم پر دس دس نیکیاں وہ دے رہا کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالی اور ہم ہیں کہ اتنے غافل ہیں کہ ہم نے وہیں کھڑے ہو کر مسجد کے دروازے پر یہ خدبہ سنا تھوڑے سے اندر آکے دو رکعات نماز جمعہ دا کے باہر نکل گئے عام نمازوں کا تو اللہ ہی حافظ پڑی نہیں پڑی لیکن یہ ایک فیکٹ ہے اور حقیقت ہے کہ آپ نماز کے لئے اگر کام چھوڑ دیں گے تو کام ہو جائے گا اور کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں گے تو اس کام میں خلل پڑ جائے گا ایک گھاک آگے آپ نے سوچا میں نماز پڑھنا ہوں یہ چلا گیا تو پھر کیسے آئے گا پھر اس کو کون لے کر آئے گا دل میں یہ سوچو کہ جس نے پہلے بھیجا ہے وہی بات میں بھیج سکتا ہے رازق تو اللہ ہے نا اور اس جیسے وہ ہزار گھاک بھیج سکتا ہے یا دس گھاکوں کا ایک ہی آیا اور وہ اتنا مال خرید کر چلا گیا جو دس کے برابر ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس لئے یہ تمام کیزیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں خشو اور خضو پیدا ہو تو یہ چند کیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اوپر تاری کریں ترجمہ پر غور کریں نماز کا اتمام کریں ہمیشہ باوضو رہیں تو پھر کیا ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں گے آپ کی توجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جانب ہوگی یہ انتشار ذہنی انتشار جو پیدا ہوتا ہے اسی لئے ہم کھڑے یہاں ہوتے ہیں خیال ہمارا وہاں ہوتا ہے ابھی مجھے یہ کرنا ہے ابھی مجھے یہ کرنا ہے ابھی مجھے فلان جگہ جانا ہے بہت ساری چیزیں اس طرح کی ذہن میں آتی ہیں اور بتعقادہ بشریت یہ ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس سے بچنے کے طریقے بھی بزرکان دین اولیاء کاملین نے بتائے احادیث شریف میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئیں تو یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں آخر میں ایک وظیفہ جو نماز میں خشو اور خضو پیدا کرنے کے لئے ہے استغفر اللہ ربی من کل زنبی و اتوب الی ہر نماز کے بعد دو تسبیح اگر پڑھ لی جائے استغفار کی تو آپ سوچیں کہ پورے دن میں ایک ہزار مرتبہ استغفار ہو جائے اور اس کی فضلت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حدیث شریف کے مطابق یعنی اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ دلوں کی پولش ہے فرمایا استغفار تمہارے دلوں کی پولش ہے جس طرح کہ ہم لکڑی پر یا کسی چیز پر پولش کرتے ہیں اس کے اندر چمک پیدا ہو جاتی تو یہ استغفار تمہارے دلوں کو چمکائے گی دلوں میں جو قدورت ہے جو شیطانیت ہے اس کو دور کرے گی اس کے اندر روحانیت رحمانیت اللہ کا خوف اس کا ڈر رخشیت یہ تمام چیزیں پیدا کریں سرکار نے ایک حدیث میں خود فرمایا کہ میں خود استغفار پڑھتا کیا ان کو استغفار کی ضرورت ہی نہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو تم پر کتنا لازم ہے کہ تم استغفار پڑھتا اور اس کے کئی فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ بھی ہوگا کہ زبان سے بہت سی چیزیں انسان کی ایسی نکل جاتی ہیں جھوٹ ہے غیر ارادی طور پر جھوٹ نکل جاتا ہے غیر ارادی طور پر کسی کی غیبت ہو جاتی ہے غیر ارادی طور پر ہم کسی کی چگلی کھا لیتے ہیں یعنی ہمارا ارادہ نہیں ہے لیکن باتوں باتوں میں کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں زبان سے نکل گئیں استغفار پڑھنے سے اس کا ورد کرنے سے زبان سے نکلی ہوئی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریمو ہو جائیں وہ ختم ہو جائیں اور دل میں چمک پیدا ہوگی اس لیے کہ مسلسل جب زبان استغفار پڑے گی تو حدیث شریف کے مطابق یہ تمہارے دلوں کے پالش ہے تو اس میں کیا ہے کہ جب ایک دن میں ایک ہزار دفعہ آپ استغفار پڑھیں گے تو شیطان خود بخود دور ہو جائے گا اور جب شیطان دور ہو جائے گا تو شیطانی وصفت سے نماز میں پیدا ہی نہیں ہو بھئی یہ وصفت سے یہ تمام چیزیں شیطان پیدا کرتا ہے نا کہ اس کی عبادت میں خلل پڑ جائے اس کی عبادت میں خوشو خضو پیدا نہ ہو اس کی عبادت میں صحیح چیز پیدا نہ ہو اس کی عبادت میں گڑ بڑ ہو جائے اور ہو جاتی ہے بعض دفعہ تین پڑھی چار پڑھی یا کیا پڑھی انسان یہ چیزیں سوچنے لگ جاتا ہے تو استغفار ایسی چیز ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد دو سو مرتبہ یعنی دو تذبیہ آپ پڑھنے پورے دن میں ایک ہزار دفعہ سخفار ہو جائے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ پڑھنے سے جب آپ نماز پڑھیں گے کوئی بھی نماز تو پھر آپ دیکھیں کہ توجہ ایک طرف ہوگی رجوع اللہ ہو جائیں گے شیطانی خیالات ذہن سے خود با خود نکل جائیں گے اور انسان نہایت خوشو اور خضو کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا ادھر سے رحمت کی ہوائیں چلیں گی رحمتوں کی برسات ہوگی یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خوشو اور خضو کے ساتھ عبادات کرنے خصوصاً نماز کی پابندی کرنے اور خوشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین